ہلو وی ورز ہائے اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے آج کا ویلوگ ہے ڈوگز آف مرحبہ کے نار فرنس اس کا مقصد ہے کہ میں آپ کو ان اینیملز کی لائف کا تھوڑا سا ویو دکھا سکوں جو بے یار و مددگار لا وارث ہیں اب باقیدہ آغاز کرتے ہیں اپنے ویڈیو کا سب سے پہلے یہ ہمارے گھر کے قریب یہ لوگ ہے یہ بیچارہ ٹرالی اس کے پاؤں پہ چڑ گئی تھی بھئیہ دیکھیں جب سے یہ لنگڑا ہے یہ ہی رہتا ہے جب میں نے یہ گھر سٹارٹ کیا بنوانا تو یہاں پر پندرہ لوگز رہتے تھے اب مختلف پیکس میں یہ شامل ہو کے یہاں سے جا چکے ہیں اب یہ پانچ ڈال ہیں جو یہاں پر رہ رہے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہ سارا دن ادھر ادھر کہیں کوڑے پہ یا کوئی چیز ہم ڈال دیں تو ڈال دیں ادھر وائز بیچارے کہیں کوڑے پہ گھوم پھر کے کسی نے بچے ہوا کھانا پھینکا ہوا ہوگا یا کچھ بیچارے اپنا کسی طریقے سے پیٹ بھرتے ہیں چلیے یہ آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا پپی ہے اوہ اوہ پیوٹیفول دیکھیں مگر یہ کیا یہ بچوں نے اس کے گلے میں رستہ باندھا ہوا ہے اوہ اوہ میں نے بہت سے ڈاگز ایسے دیکھے ہیں جن کے گلوں میں رستے ڈال دیتے ہیں بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں وہ رستہ جب ڈاگز بڑے ہوتے ہیں تو رستہ ٹائٹ بندہ ہوا ہوتا ہے تو وہ وہیں پہ زخم بن جاتا ہے اور بیچارے اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں آئیے پہلے تو اس کا یہ رستہ نکالتے ہیں دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں یہ کھیچ کر باہر نکلتا ہے نہیں بہت ٹائٹ ہے یہ باہر نہیں نکل رہا مجھے دونوں ہاتھوں سے کرنا پڑے گا اس کی گاٹ کھولنی ہوگی اور پھر جا کے یہ رستہ اس کے گلے سے باہر نکالنا ہوگا چلیں ابھی میں کوشش کرتا ہوں اس کا رستہ اس سے تو آزادی دیں باقی جو اس کی زندگی ہے گاٹ بہت زیادہ دو تین گاٹے لگائی ہوئی ہیں گرہیں دو تین گرے ہیں فرینز دیش نے کیونکہ ابھی ویسے بہت فرینڈلی لوگ ہیں ابھی ہم نے آخر اس کا رستہ کھول دیا کیمرہ رکھنا پڑا اس لئے آپ کو پورے وہ نہیں دکھا سکے پراسٹس کے ہم نے کیسے طرح سے کیا اور اب یہ کتنا خوش ہے اور جھوم رہا ہے بلکہ اب اسی رستے سے کھیر رہا ہے یہ دیکھیں فرینز کتنا مستی میں ہے اور کیسے جھوم رہا ہے اب انس نے وہ رستہ پھینک دیا ہے اب یہ بلکل فری ہو گیا اور بڑا خوشباش نظر آ رہا ہے یہ پپی بہت خوبصورت ہے فرینز اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں اپنے آواز ان لوگوں تو پہچاؤں جو توفیق رکھتے ہیں اور وہ ان اینیملز کے لئے جو یہ لاوارس اینیملز ہیں ان کے لئے کچھ کریں فرینز یہ ایک کتیا بھاگی ہوئی جا رہی ہے ہم نے اس کا پتہ لگایا ہے کہ اس نے بچے دی ہوئے تھے ابھی ان کے بچے بھی تلاش کریں گے آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھائیں گے ابھی یہ دیکھیں یہ ایک ڈوگز بھاگا ہوا جا رہا ہے اور یہ ڈوگز ساری راج جا گئے ہیں اور اب دن میں سوئے ہوئے ہیں بڑے بڑے ڈوگز ہیں یہ بھی بیچارے سب لاوارس ڈوگز ہیں تو فرینز میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی ایسی کوئی انجیوز کوئی سہ بھی حسیر لوگ ایسا پلار بنائیں جن سے یہ بیچارے جانور اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں ایک فارم بنا دیں تاکہ انہیں خوراک تو ملے یہ دیکھیں ابھی بہت سی چیلیں آسمان پر اٹھ رہی تھی میں نے ان کا ویو بھی لے لیا ہے یہ دو پپیز ہیں بہت خوبصورت دیکھیں کتنا خوبصورت اور کیوٹ ہیں ابھی ہم ان چیلوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیلیں کہاں سے آئی ہیں اور کہہ کیا کر رہی ہیں کیوں اتنی زیادہ منڈلا رہی تھی میں بھی انہیں کوئی کھانے پینے کی ایسی چیز یہاں نظر آئی ہوگی اس لئے یہ چیلیں یہاں پہ ہیں وہ دیکھیں ایک لوگ جا رہا ہے بھاگا ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں یہ بھی کتنا جیسا ڈاؤگ ہے انسانوں کو دیکھ کر یہ یہ دیکھیں یہ چیلیں آسمان پر منڈلا آ رہی ہیں کائس پورا جھنڈ ہے ان کا یہاں نیچے کچھ کھانے کو پڑا ہوگا یقینا ان کے لئے وہاں دیکھیں کچھ کچھ بھی نیچے ٹھہرے ہیں کوئی گوشت ہے یا تو وہ خراب ہوگیا ہوگا کسی نے پھینکا ہے یا پھر کسی نے صدقہ بغیرہ جو جانروں کے آگے ڈال دیتے ہیں وہ پھینکا ہوگا اس لئے یہ اوپر سے چینیں منڈلا آ رہی ہیں اور نیچے دیکھیں یہ دو ہوگی پھین یہ سامنے دیکھیں گوشت آ رہے ہیں ہاں دیکھیں گوشت آ رہے ہیں ہاں دیکھیں گوشت آ رہے ہیں یہ دوگز جو ہیں ان کی حالت تو پھر بھی کچھ قدرے بہتر ہے مگر میں نے شہر میں دیکھا ہے کہ بہت سے دوگز اتنی بری حالت میں ہیں دوگز ہیں بیلیاں ہیں جو ڈنکیز اگر میرے پاس کچھ اتنی حیثیت ہوئی تو میں تو یہ ضرور ایسا کروں گا کہ ایک ایسا فارب بناوں جہاں پر ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے یہ دیکھیں دوگز وہ جو ہم نے کتیا کو بچے دیئے اس کے کتیا نے اس کے بچوں کے تک پہنچ گیا یہ دیکھیں گھر کے پیچھے تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر یہ ٹھہرے ہوا ہے یہ دیکھ لیں کتنے ہیں وان ٹو تری فور فائف سیکس سیون سیون پپیس دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے ہیں اب یہ ہم اپنے گھر کے پاس واپس پہنچ گئے ہیں یہی وہی داگ جو پانچ ڈاگ جو ہمارے گھر کے ساتھ رہتے ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں آرام سے رات بھر جاک کر دن میں آرام کر رہے ہیں تو فرینز یہ آج کا ہمارا ویلوگ تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور ان دوستوں تک یہ میسیج بھی پہنچا ہوگا جو ان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں اور میں دعا گو ہوں کہ میں بھی کچھ ایسا کر پاؤں جو ان بے زبانوں کے لئے کام کر سکوں ان کی کام آ سکوں تاکہ یہ جو بیچارے بے سہارا کتے ہیں جانور ہیں اپنی زندگی تھوڑی سی دن کی زندگی ہوتی ہے اپنی خوش و خورم گزار سکیں تو اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ